یہ پھر میں آزم صاحب سے بات کروں گا جی جی نبیت صاحب جو بات اس وقت ہو رہی ہے پہلے تو خیر ظاہرہ کے ایران کی اگر بات کرتے ہیں تو ظاہرہ کے شہید زباکارلی بھٹو سے لے کے آج دن تک پاکستان کی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈیشپ رہی ہے انہوں نے ایک ہی قسم کا سٹانس رکھا ہے which is in favor of our neighboring countries تو کوئی ایک لیڈر یا دوسرا لیڈر دوسرے پہ سبقت نہیں دے سکتا ہم سب جو ہیں as a nation ہم ایران کی نصر تعریف کرتے ہیں ایران کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں and i think we should continue to do that دوسری بات جو ڈوگا صاحب نے کہی regarding what happened in the assembly on the session in the joint session اور اس کے بعد کی آپ کی جو action تھا to suspend the two members کسی بھی speaker کے لیے کسی member کو suspend کرنا نہ ایک اچھی بات ہے نہ کوئی پسندیدہ بات ہوتی ہے یہ تو extreme actions ہوتے ہیں extreme actions extreme circumstances میں لیے جاتے ہیں unfortunately یہ میری آٹھویں national assembly نامی total assembly ہے i think ہر assembly پیچھلی سے record توڑ جو ہے وہ چیزیں کرتی ہے جو اور ہمیں پیچھے لے کے جا رہی ہیں آگے نہیں لے کے جا رہی ہیں it is our it should be our endeavor to improve our performance اگر ہم یہ compare کریں گے کہ پچھلی دفعہ یہ خرابی تھی لیکن اس دفعہ ہم اسے بڑھ کے کچھ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو endorsement ضرور ملے گی لیکن دیکھیں parliament is not government parliament is both government and opposition اگر parliament مضبوط ہوتی ہے تو opposition مضبوط ہوتی ہے parliament میں لوگ vote لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ raise اور وہ opportunity ہم گواتے ہیں جب ہم parliament کو parliament کر کے نہیں لاتے اتجاج کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا حق ہے ہر parliament میں اتجاج ہوتا ہے لیکن parliament میں اتجاج کے ساتھ ساتھ issues بھی raise ہوتے ہیں چاہے government کا criticism ہو یہ بھی میرے حساب سے ہم abdicate کر رہے ہیں اس کو میری بھی leadership جیر میں ہوتی شاید میں بھی اتجاج کرتا رہتا میں اس بات سے نہیں دینا ہے لیکن لوگوں کا بھی سوچیں اس کو بہت کچھ ہوا ہے اس حوال میں میں نے کہا ہم میں خود گوا ہوں کوئی بھی ایسی اسی اسیمبلی نہیں رہی ہے جس کا میں ممبر نہیں تھا لیکن لیکن ہمیں سوچیں اسی سوچیں ہمیں یہاں کو ہاؤس کو ہاؤس کر کے چلانا چاہیے اور اس کے لیے اگر ماحول اپوزیشن کی طرف سے ہاتھ بڑھایا گیا ہے تو میرا خالق گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ہاتھ بڑھانا چاہیے اور ہم دل میں یہ چیزیں رکھنے کی بجائے ہم ان کو بیٹھیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کریں ان کو بزنس ایڈوائزر کمیٹی ایس فورم جس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہم اپنی انٹروسپیکشن بھی ضرور کریں کہ آیا کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ سنسیر ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں کرنا چاہیے نہ سیاست کی سو آئی 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 آئی